بتا دیا گیا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اور جو شہباز صاحب وہاں پر گئے ہیں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی ہم سنتے تھے پہلے بینامی جائدادوں کا اب تو بینامی وزیراعظم کا کنسپٹ جو ہے وہ انہوں نے انٹرڈیوز کروا دیا ہے شہباز شریف صاحب نواز شریف کی بینامی وزیراعظم ہے انتخابات کی طرف ملک کو لے جانے کے حوالے سے پیسے کیے گئے ہیں اسی طرح سے جو ملک کے اندر اہم سکرری ہونی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو سیویلین عقوبت میں پیسہ کرنا ہے وہ بھی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ کرنا ہے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تمام فریکین کو بیٹھنا ہوگا ایک چینل نے یہ خبر چلائی ہے کہ عرش شریف کی تصاویر بھی انہوں نے ماری کی ہیں اور ان تصاویر میں عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں عرش شریف پر تشدد کیا گیا ہے اور اس تشدد کے بعد ان کو گولی ماری گئی ہے تصاویر آئی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے ابھی اس میں مبیانہ طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کھینچا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے ان کے اوپر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میں تو اس وقت لاہور سٹوڈیوز میں ہوں لیکن اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کوئنکر علینا علیہ السلام اور سکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں فخر رحمان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ سابر شاہ صاحب ہیں معروف صحافی ہیں کسی طارف کے معتاج نہیں اور اس کے علاوہ وسیم چودری صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ جو راولپنڈی میں ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت احتجاج کی کیا قیفیت ہے اور کتنے لوگوں نے سڑکوں کو بلوک کیا ہوا ہے آج کے پروگرام میں جو پاکستان کی سیاسی اس وقت صورتحال ہے اسی پر بات ہوگی سپریم کورٹ بار نے ایف آئی آر کے حوالے سے اپنا موقف دیا بڑا سٹرونگ موقف دیا ہے شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہیں سعودی فرما روا بھی پاکستان آ رہے ہیں اور ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز جو انٹرنیشنل صحافیوں کے ایک بڑی تنظیم ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں تو تحقیقات منصفانہ شفاف ہوئی نہیں سکتی عرش شریف کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے تو یونائٹڈ نیشن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجوع کریں گے کہ وہ تحقیقات کروائے اور دیکھے کہ کیوں عرش شریف کی شہادت ہوئی لیکن پروگرام کا آغاز جو ہے میں ایک منظر بھپالی نے ایک غزل ہے انساری صاحب کی ریحان انساری کی وہ انہوں نے پڑھی ہے جس میں وہ جو کرپشن کی کہانی ہے جو لوگ ہمارے ناموں پر حکومت کرتے ہیں اور یہاں سے مال لوٹ کر لے جاتے ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں یہ میرے ملک کی یہ میرے پاکستان کی یہ اس گلشن کی جو بڑا ہرا برا ہے جس کو یہ ظالم اجار رہے ہیں اس کی کہانی ہے اور یہ گاہ رہے ہیں منظر بھپالی اور ریحان انساری کا یہ کلام ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسے سنیں یہ ساری جو سیچویشن ہے یہ آپ کو واضح کر دے گی کہ ہو کیا رہے ہمارے ساتھ اور ہمارا سوال کیا ہے بیچ کر اپنی آتمائیں کھا گئے اپنی روح کو بیچنے والے یہ لوگ ہمارے حکمران بہت سی شاعری ہے حبیب جالب کی ہے استاد دامن کی ہے میں سارا دن یہی پڑھتا رہا اور کئی سال پہلے جو چیزیں لکھی گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے حالات کو سامنے دیکھ کر لکھی گئی ہیں بے ایمان کرپ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نام بھی نہ لے اب یہ جو سارا خلفشار سارا ظلم اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ملک سے بھگا دیتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ گولی مار دیتے ہیں کوئی لیڈ کرتا ہے اس قوم کو کہ عوام کی حکومت چاہیے اس پر گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کس نے کیا ہے یہ سب کچھ نہائیت افسوسناک دکھا ہوا دل ہے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے اسے طریقے سے میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے سر بہت مشکل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پروگرام میں آ جائیں آپ اس پروگرام میں آ جائیں لفافے لفافیاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کس کا کس چیز کا تعلق کس سے جوڑ رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا ٹائم جو ہے پرائم ٹائم استعمال ہو رہا ہے بہرحال میں اپنے مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک بڑی سٹرونگ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی آر اسی طرح درج ہونی چاہیے جس طرح امران خان صاحب نے کہا یہ ان کا حق ہے اور ایف آئی آر درج نہ ہونا جو درخواست گزار ہے اس کی درخواست کے مطابق ایف آئی آر درج نہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ امران خان صاحب آلیڈی اسے چیلنج کر چکے ہیں فخر رحمان ایک بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اور لگتا یہ ہے کہ اب جو امران خان صاحب کی درخواست ہے اس میں سپریم کورٹ بار بھی ایک فریق بنے گی کیا کہتے ہیں آپ بلکل سمی صاحب یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس میں اب آبی سبیوی جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ منتقب ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے یہ بلکل ایک بہت سیدھا سا قانونی پہلی اس کا آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ایف آئی آر کا معاملہ ہے فرس انفرمیشن ریپورٹ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو شاید فرد جرم نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ ایف آئی آر کا درج ہونا فرد جرم نہ ہو جائے ان کے لیے لیکن بنیادی چیز ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس مسئلے کو اٹھانا جو ہے وہ اب اس مسئلے کی نویت جو ہے وہ انتہائی ہائی پیڈستر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلی گئی ہے کیونکہ جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کسی آئینی اور قانونی مسئلے کے اوپر اپنی ذارہ رائے کر دے اور اس کا مطالبہ کر دے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین نویت کا ہو جاتا ہے اور جس طرح آج عمران خان نے ٹھیک ہو گیا پھر بات یہ کہ وہ ایک اور شخص کے نام لے سکتے ہیں نام لے سکتے ہیں بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف لیکن اس وقت سابرشاہ صاحب آپ کی اجازت سے وسیم چودری ہمارے نمائندے ہیں وہ راولپنڈی میں ہیں اور اتجاج جو ہے اس میں کل عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دیا تھا اپنی پارٹی کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ صرف پنڈی اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر آپ اتجاج کو فوکس کریں باقی لوگوں کو تکلیف نہ دیں پورے پاکستان میں مناسب نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا جب میں کال دوں گا تو یہ سارے لوگ وہاں پر آئیں تو وسیم چودری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چودری صاحب آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں اور یہ جو اس وقت وہاں پر جو رکاوٹ ہے کیا صورتحال ہے اتجاج میں کتنے لوگ ہیں یا چارجڈ ہیں یا کیا صورتحال ہے جی بالکل سمی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے پروگرام میں لیا اس وقت میں ایم ٹو پر ہوں اور ایم ٹو سے ایک رستہ جو ہے وہ لور کی طرف جاتا ہے جبکہ دوسرا رستہ جو ہے پشاور کی جانب جاتا ہے دونوں اطراف کے رستے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند رکھے گئے ہیں تین سے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان یہاں پر سراپا اتجاج ہے اور ان کا سمپل سا ایک مطالبہ ہے کہ ان کے قائد پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خیلق جو ہے وہ درج کی جائے اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کارکنان کے چارج ہونے کی بات تو یہاں پر ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں کارکنان خاصے چارج ہیں یہاں پر جو انتظامیاں ہیں یہاں کے جو مقامی قائدین ہیں سرور خان اور واصف کیوم صاحب ان کی جانب سے یہاں پر خصوصی طور پر انتظامات ہیں کے پی کے سے کافلے جو ہے وہ دن بار یہاں پر مختلف ٹولیوں کی صورت میں تبلوہ رہتے ہیں ہر آٹھ گھنٹے کے بعد کے پی کے کافلے جو ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو واپس بیج دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر جو کارکنان ہیں چودری صاحب بس ایک اور سوال کروں گا آپ سے وسیم چودری صاحب وسیم صاحب وسیم صاحب اب سوال کروں گا ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے جو ہے یہاں سے پشاور کی طرف بھی ٹریفک نہیں جا سکتی اور جو لاہور سے آنے والی ٹریفک ہے وہ اسلام آباد کے اندر نہیں جا سکتی اس ٹال پلازا سے یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا کچھ اور سیچویشن ہے جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن کچھ شہری جو ہے وہ متبادل رستے کے طور پر استعمال کر تھلیاں انٹرچینج کا رستہ جو ہے وہ لاہور کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر پشاور کے لیے تو وہ تھوڑا سا جو ائرپورٹ والا روڈ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے وہ پشاور موٹر بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن بظاہر جو ہے یہ دونوں مین موٹر بھی جو ہے جو ان کے مین رستے ہیں انہیں مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ تصحیل چیرمن بھی آئے ہوئے ہیں نوشہ سے کامران اگر آپ چاہیں تو میں ان سے بھی بات کروا دوں آپ کی حاصل چار دکھائی دیں پوچھ لیں ان سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنی دیں جی جی کر لیں بات جی جی کر لیں اچھا کامران صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے پی کے سے یہاں پر آئے ہیں اور خاصے چار جہاں دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے سے جو کافلے خصوصی طور پر کارکنان جہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ خاصے چار جہیں تو کیا ڈین ہے آپ کو اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ بول نیوز کے پی کے کو یہ بات جو عمران خان نے چبیس سال پہلے جو محنت سٹارٹ کیا تھا جس کے لیے اس نے ایک ٹیم تیار کی تھی کہ ایسی قوم تیار ہو جو پاکستان کی خاطر لڑے جو پاکستان کے لیے لڑے جو پاکستان کے اوپر اپنی جان نچاور کرے جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی تن مندھن سے قربانی دے کے پی کے والوں کو یہ بات جلدی سمجھ آ گئی تھی اس لیے انہوں نے دوہزار تیرہ سے عمران خان پی ٹی آئی کو ہی جو وہاں سے جتوار ہیں انشاءاللہ اور یہی بیانیاں جو ہمیشہ عمران خان صاحب کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہیں پاکستانیت کی بات کی ہیں اسلام کی بات کی ہیں وسیم بہت شکریہ آپ کا وسیم چودری بہت شکریہ آپ کا موٹروے سے ہمیں وہ انفرمیشن دے رہے تھے وسیم نے آگے پھر موو بھی کرنا ہے کسی اور جگہ پر لیکن جو سنس ہے وہ ہمیں آگئی ہے کہ موٹروے بند ہے متبادل راستے ضرور کھولے ہیں لیکن موٹروے بند کر دیا گیا سابر شاہ صاحب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو کچھ اچھی خبریں بھی آنے والی ہیں ایسا لگ رہا ہے میں فخر کے پاس بھی جاؤں گا بڑی ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں جو پلس ہے وہ پلس یہ بتا رہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنی عوام پر ان کے ساتھ جو عوام کے ساتھ جو تعلق ہے جو مضبوط ایک رشتہ ہے اس کے نتیجے میں کسی طرح کا بھی کوئی جبر تشدد گولی اس طرح کے کسی کام میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے پاس اس ساری صورتحال پر آپ کیا تفسرہ کریں گے اور آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے سمجھ صاحب جہاں تعلق جہاں تک تو تعلق انفرمیشن تھا تو دیکھیں اس میں کہ تو افواہ ہیں افواہوں کا ایک بازار جرم ہے کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عارم جیف کا اعلان ہو گیا اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ محشت جوال پبیر ہے حکمانہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں طوائف الملکی کا عالم ہے بے ہیسی اتنی زیادہ ہے کہ سوسائٹی کی پولرزیزیشن کو کسی کو پرواہ نہیں اس انفرمیشن جو سوشل میڈیا پر پہل رہی ہے اور پھر جو سائٹز ہمارے میڈیا لے رہے ہیں اس میں تو اس طرح ہے کہ سچ ڈب کے رہ گیا ہے جوٹ اور ڈس انفرمیشن کی تہہوں کے نیچے تو یہاں پہ کیا انفرمیشن آئے گی اور آئے گی تو کب کنفرم ہوگی جہاں تک آپ نے بات کی افواہ پاکستان کی تو یہ بات تب بہت افسوسناک ہے کہ آپ سے کچھ مہینے پہلے تک سات اٹھ مہینے پہلے تک جتنے پی ٹی آئے گے اور وہ افواہ پاکستان کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں حکومت کو اتارنے میں یہ سبھی فوج کے لیے نعرے لگاتے ہیں سبھی فوج کے لیے نعرے لگاتے ہیں تو ایک گم اگر اتنا بڑا کراؤڈ جو کہ پچپنٹ ساٹھ سیسر کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا جو پاکستانی ڈائیس پورا ہے جو تیس سرہ ڈالر سے زیادہ لگن شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب فوج کے خلاف نعرے تو کسی نے نہیں لگائے کچھ لوگوں نے بلکل ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتے ہیں اور فوج کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے سوشل میڈیا پر چند اکاؤنٹ سے ایک کیمپین ضرور چلائی جا رہی ہے لیکن ہمارا جو ادارہ ہے کیونکہ سپیکولیشن کی بنیاد پر آپ کسی کے اوپر انگلیاں تو نہیں اٹھا سکتے انلیس کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو کسی چیز کا جی آپ درست فرما رہے ہیں لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر ایک منظم کمکین بھی جاری ہے وہ چاہے بیک اکاؤنٹ سے ہو وہ چاہے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ہو لیکن ہم نے دیکھنا ہے محرکات کیا ہیں تو ظاہر ایک بہت مضبوط ہی دارہ ہے اپواج پاکستان محرکات کا جائزہ لینا ہوگا کہ سبل معاملات میں وہ کب ملبس ہوئے کون ملبس کرتا ہے کون انہوں نے دعوت دیتا ہے یہ حکمرانوں کی نلائکیوں کی وجہ سے بہت صرف سردوں کی افاظت نہیں کرتی بلکہ سلاب زلدنے اور دیکھت ناظرانی افاظت کی صورت میں بھی کمر بانکر سامنے آتی ہے روز کوئی نہ کوئی بچہ شہید ہو جاتا ہے اور دیکھئے میں آپ کو اپنی شہید بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کسی ٹیلی ویژن کی کیا لائی ہے مارشن میں کے دوار میں ان کا سکر دیویلپنٹ سب سابر شاہ صاحب میرے پیارے بھائی میں صرف آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے اور جب میں واپس آتا ہوں تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہی سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ایک چھوٹا سا وقت ولکم بیک ناظرین اطلاع تازہ ترین یہ ہے کہ زمان پارک میں جو پی ٹی آئی کا ایک اہم اجلاس تھا عمران خان کی صدارت میں وہ ختم ہو گیا لانگ مارچ کل اپنے پلان کے مطابق شروع کیا جائے گا وزیر آباد سے عصد عمر صاحب کی قیادت میں کافلہ نکلے گا اور پھر شاہ محمود کرشی صاحب کی قیادت میں جبکہ عصد عمر صاحب فیصلہ باد سے کافلے کی قیادت کریں گے اور عمران خان نے اپیل کی ہے پوری قوم سے کہ وہ اس لانگ مارچ میں شرکت کریں یہ حقیقی آزادیوں کے لیے ایک کوشش ہے جو دجہد ہے اس کے لیے عوام اس میں شامل ہوں اور جیسا ہم نے پہلے کہا آپ کو بتایا کہ آج پی ٹی آئی نے بھی جو یہ نہیں ہوئی ہے فی آر درج اس درخواست کے مطابق جو عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی اس کو ریاست کی ناکامی انہوں نے قرار دیا ہے میں صابر شاہ صاحب ایک بڑی ان کے پاس ایک تجزیاتی ریپورٹ ہے میں ان کی طرف آتا ہوں صابر شاہ صاحب آپ کی اجازت سے صرف دو منٹ پہلے میں لینا چاہتا ہوں فخر رحمان کو فخر بہت ساری خبریں ہیں کہ جو بتا دیا گیا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اور جو شہباز صاحب وہاں پر گئے ہیں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے بینامی ہم سنتے تھے پہلے بینامی جائدادوں کا اب تو بینامی وزیراعظم کا کنسپٹ جو ہے وہ انہوں نے انٹرڈیوز کروا دیا ایک بھگوڑا شخص جو سزا یافتہ ہے لیکن وزیراعظم وہی ہے اور بینامی یہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کی بینامی وزیراعظم ہے تو یہ وہاں پر گئے ہیں مشروع کرنے کے لیے آپ کو کیا اطلاعات ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے حضرت سمیتہ پہلے تو آپ کو میں دعات دیتا ہوں آپ نے ایک نئی ٹرمنالوجی انٹریڈیوز کراتی بینامی وزیراعظم کی anyhow فنڈی کے اندر obviously ملک کی جو ساری صورتی آر چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہر مینے ایک کانفرنس ہوتی ہے وہ تو ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک special کانفرنس بھی جوتی وہ آج بھی گئی اور پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقت کا سرکشمہ عوام ہے اور کسی صورت میں عوام اور ایڈاروں کو یا پوچھ کو لڑانے کی جو کسی کے ذہن میں منفی سوچ ہے نہ وہ کبھی کامیاب ہو سکے گی اور نہ ہی اس کو کامیاب ہونے کیا جائے گا انتخابات کی طرف ملک کو لے جانے کے حوالے سے فیصلی کیے گئے ہیں اسی طرح سے جو ملک کے اندر اہم سکر رہی ہونی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو سیویلین عقوبت میں فیصلہ کرنا ہے وہ بھی ان کو کہہ دیا جائے ہے کہ اب یہ کرنا ہے اور بات کو بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تمام فریکین کو بیٹھنا ہوگا صدر صاحب سے بھی ایک عالی شخصیت کی کل ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں بھی وے فارورڈ کے وہ ڈسکس کیا جائے ہے تو آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پی ڈی ایم نے ملک کے اندر افرط افری میں چاہی بھی ہے اس کا بوجھ اب آنے والی قیادت جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی اور نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا یہ واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں وہ اسی کنٹیکسٹ میں ایک جو اہم تقریہ ہونے جاری ہیں اس کے حوالے سے پیسے کرنے گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ پاکستان کی توسپارٹی کی جانب سے نواز شریف کو کچھ ریزرویشنز کا ادھار کیا گیا اور شاید پی ڈی ایم کے اندر کچھ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں بڑی واضح طور پر سامنے آ سکتے ہیں لیکن پلس یہی ہے کہ یہ جو دوروزہ اہم بیٹھے کوئی ہے اس پیٹک کے نتیجے میں عام اتخابات کی طرف جانا اس کی تاریخ کو تیہ کرنا تمام جو سیاسی فریکین ہیں ان کو پیغام واضح طور پر دے گیا گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جانب آپ کو بڑی پیش شکت ہے وہ ہوتی ہی نظر آئے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا فخر ہمارے ساتھ ہی رہیے میں سابرشاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں سابرشاہ صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات بیان کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا تھوڑا کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ جب سیونٹی سیون کی کیمپین چل رہی تھی پی این نے کی تو بھٹو صاحب بھی اس کیمپین میں بہت بیرونی انہوں نے دورے کیے چائنہ رشیہ اور وہ پورا انہوں نے ایک تاثر اس وقت وہ شاید دے رہے تھے کہ بزنس ایز یوجل ہے یا ان کو یقین تھا کہ بزنس ایز یوجل ہے لیکن بھٹو تو ایک عوامی لیڈر تھے ابھی تو یہ شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے نورویج آ رہے ہیں چائنہ جا رہے ہیں پھر سعودی عرب یہ پچھلے ایک مہینے میں ابھی جو 21 کو ہوگی انٹریکشن انٹریکشن ہوگی بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی اس چیز کا ابداد کا معاملہ تو نہیں ہے کوئی ریجنل سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہماری جو داخلی سیاست ہے اس میں سعودی عرب ہمیشہ سے ایک برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے وہ شریک رہا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں اور آپ کے پاس ہمیشہ ہسٹوریکل فیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں سابر شاہ صاحب محبت پر بیس کرتے تھے ہمارا تو سویڈ والیوم ہی صرف دو اور اب دولر کا ہے اب دیکھئے پرچاند مہینے پہلے انہوں نے ہمیں تین ارب دولر کا کرزہ دیا ایک سال کے لیے اور اس کے ساتھ ہمیں آئی ایم اف کا کرزہ بھی ملنا اور چار پرسن انٹریکشن پر دیا مجھے بڑا دکھ ہوا ٹھیک ہے ہمارے فورس ڈیزرم 8.6 ارب دولر کے تھے کرزے کی شرائط یہ تھی کہ جب بھی ہم آپ سے جب بھی ہم آپ سے کرزہ واپس مانگیں گے اب بہتر گھنٹے میں مارا کرزہ دیں گے واپس اور یہ ہے کہ مکمل کرزہ فوراں واپس کریں گے اگر ڈیپولٹ ہو گئی بہت اچھے تعلقات تھے امران سان کے ساتھ فروری 2019 میں محمد بن سلمان آئے گی 10 ارب دولر کی آئل ریفائنڈی سائن کرنے گوادر میں نہیں لیکن شاہ صاحب شاہ صاحب ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے پھر شرمشیخ میں ملاقات ہوئی اب وہ دوبارہ ادھر آ رہے ہیں تو تعلقات تو بہت اچھے ہیں اور سلام اشورے میں شریک ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن معاملات پر بات چیت ہو رہی ہوگی پاکستان کے کچھ داخلی معاملے بھی تو ڈسکس ہو رہے ہوں گے دیکھئے دو معاملات تو ہمارے سامنے ہیں کہ یہ جو آئل ریفائنڈی میں جس کا ذکر کر رہا تھا گوادر میں سعودی عرب لگانا چاہ رہا ہے دس سے پنگرہ عرب ڈالر سے اس کا ریوائیول کی بات ہوگی اور پھر ہماری گفتگو چل رہی ہے چار اشاریہ دو عرب ڈالر کے کرزے کی لیے یعنی بیل آؤٹ فسیلٹی کے لیے یہ ساتھ دار نے یہ بات بھی کی جہاں تک آپ نے انگرونی تعلقات کا دیکھئے معاملہ ہے تو یہ جب بھی یو اے سعودی عرب چائنہ یہ آئی ایم ایس نے ہمارے کرزے روکے یہ آرمی کے سربراہان خود بزاتے خود ان ملکوں میں گئے اور آپ کو ڈیفولٹ سے بچایا تو میں جمہوریت کا علاق جو یہ گیٹ گا رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مارشاللہ کے ادوار میں تو انسٹر سیکچر ڈیویلپمنٹ ہوئی فورن گرانٹس آئے فورن لون آئے امریکہ صرف ستر ایڈ ڈالر کا جو کرزہ آیا پچھتر سالوں میں اس کا پنٹالیس پیسٹ تو صرف جنب مشرف کے دور میں آیا ہے ریشیہ سے تعلقات کے ریوائیول رہیل شریف کے دور میں ہوا ہے سابر شاہ صاحب مجھے بریک پر جانا ہے میں بتاہوں آپ کو فٹ ہو کر رہا ہوں مجھے بریک پر جانا ہے لیکن میں صرف ایک فکرہ کہوں گا جانے سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے کہ اگر مشرف کو امداد دیا یا کسی اور ڈکٹیٹر کو امداد دیا تو اس لیے دیا نا کہ وہ ان کے لیے کام کر رہا تھا وہ کوئی اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ امداد لے آئے پاکستان کے لیے نہیں نہیں انہوں نے بیچا ہمارے مفاد کو اور اس کے نتیجے میں جو چند روپیہ ملے آج بھی حکومت اس کا عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور جو عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے یہ اسی غلامی سے بچنے کے لیے ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیے اور اس پہتجاج میں آپ شرکت کریں اس مارچ میں شرکت کریں لیکن آپ سے بات ہوتی ہے ایک چھوٹا تھا وقت پا ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاست کل سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے وزیر آباد سے شاہ محمود قریشی قیادت کریں گے جبکہ فیصل آباد سے آئیں گے جناب عصد عمر صاحب اور عمران خان کی یہ اپیل لوگوں سے عوام سے کہ یہ آپ کی آزادیوں کی کوشش ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں ساڑھے چار بجے عمران خان صاحب اپنا خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے اور ہر جگہ وہ خطاب کریں گے اور پھر پنڈی میں خود اس مارچ میں شریک ہوں گے علینا بڑی دیر سے بڑی دیر سے خاموش کیا آپ تو جب سے پروگرام میں ہیں آپ سے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکا رپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز نے یہ کہا ہے جو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کی تحقیقات پاکستان کے اندر شفاف انداز میں نہیں ہو سکتی اس لیے ہم یونائٹڈ نیشن سے رجوع کریں گے یہ تو ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے اس حکومت پر سیم سے بلکل ایسا ہے اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو فیباز شریف صاحب وہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرشت شریف کی ایشو کے اوپر بھی جو ہے جوڈیشن کمیشن بنانا چاہیے یہاں پہ صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گے ایک لائن ہی کافی ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ چاری تھی کہ ان کے بیٹے کی جو پوسٹ موٹم رپورٹ ہے وہ انہیں مل جائے اور کبھی انہیں ہسپتال جانا پڑ رہا تھا اور کبھی انہیں پولس والوں کے پاس جانا پڑ رہا تھا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں کیا انصاف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی بھی عرشت شریف صاحب کے قاتلوں تک پہن سکیں گے اتنا آسان نہیں ہے کل رانہ سنا اللہ صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تو آئی ہے انہوں نے مان تو لیا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ مرڈر ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے انفورڈ ہوتی ہیں ابھی ایک بات کی تھی فخر صاحب نے فخر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ دے کہ انتخابات ہوں لیکن ابھی دو سے تین دن پہلے سمی صاحب آپ ایک سٹوری کر رہے تھے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایمکو ایم جو ہے جو اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ اب انہیں گورنمنٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اور انہیں بہت سے ایشوز آ رہے تھے ان کو اپنا منڈیٹ یاد آ گیا تھا تو میرے خیال میں اور دوسری طرف جو نماز شریف صاحب ہیں کیا وہ جلد الیکشنز کے لیے تیار ہو جائیں گے میرے نہیں خیال کہ ہمیں جلد الیکشنز ہوتے میں نظر آتے ہیں میرے خیال میں جو الیکشنز ہیں وہ سات سے آٹھ مہینے بعد اپنے وقت پر ہی ہوں گے اب اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے let the time decide ٹھیک ہو گیا جی فخر you want to add to that بلکل جو الیکشنز کے حوالے سے جو علینا بات کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ سلاب کی وجہ سے تو ویسی الیکشن جو تھے وہ immediately possible لیکن آئندہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ عمران خان اس کے حوالے سے ہمیشہ سے محقب بڑھتے آئے ہیں اور اسی کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں کہ فروری مارچ یا اپریل میں کس وقت الیکشن ہوں گے عمران خان کا اس وقت بین مطالبہ الیکشن کی تاریخ ہے resolution of assemblies تو اس حوالے سے تو بالکل صحیح اور جہاں تک یہ عرشہ شریف کا اور عمران خان کے کارتان حمزے کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ میری بات ہوئی تھی اس میں یہ جو کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی اس کے لیے ایک نئے قانون کی ضرورت پڑے یہ ایک ایکس کی ضرورت پڑے تھی تو یہ ایکسسائیز ایک لٹیریٹی ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اٹوپسی کی ریپورٹ جو ہے وہ ان کی والدہ کو نہیں مل رہی اچھے شریف کی تو پھر اس کے بعد کیا ہو گئی سی رہی ہے جو یہ جو صحافیوں کی تنظیم ہے یونیٹی نیشن کی تحقیقات کی بات کی جا رہی ہیں وہ بالکل اپنے جگہ پر ویلیڈ ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف میں جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو اس میں اگر وہ ایلیگیشنز تک رہتے تو وہ باتی ہو انہوں تو پہلے ہی ڈیکلیئر کرتے کہ یہ فالت ایلیگیشنز میں سارا کچھ ہے تو انہوں نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کو انفلینس کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو دو خط لکھے گئے ہیں اس پہ بھی کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو ایف آئی آر کے معاملے پہ سپریم کورٹ میں آپ کو روکتا ہوں یہاں پر میں آپ کو روکتا ہوں فخر میں آپ کو روکتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک چینل نے یہ خبر چلائی ہے کہ عرش شریف کی تصاویر بھی انہوں نے آری کی ہیں اور ان تصاویر میں عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں عرش شریف پر تشدد کیا گیا ہے اور اس تشدد کے بعد ان کو گولی ماری گئی ہے یہ کوئی فائرنگ کر کے گولی نہیں ماری گئی یہ جو تصاویر آئی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہیں ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت حکومت کے جو نزدیک چینل ہے جن کے ریپورٹرز کی ایکسیس ہے جو جو وہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں عرش شریف کی والدہ کو تو اپنی فیار بھی نہیں مل سکتی لیکن جو تصاویر آئی ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کھینچا گیا ہے ایسا تشدد کیا گیا ان کے اوپر یہ ٹیلیوین چلا رہے ہیں بہت افسوسناک ہے یہ ساری کی ساری اور یہ بکار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہمیں افسوس ہے یہ بنیادی طور پر کھرا انہی کی طرف جائے گا لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہاں پر تحقیقات اس وقت ہوں گی جب یہاں پر عوامی حکومت ہوگی جب عوام کی اپنی حکومت ہوگی تو پھر وہ پاتال سے بھی عرش شریف کے قاتلوں کو لے آئیں گے بڑی تکلیف دے یہ بات ہے میں صرف یہ یہ چینل یہ بتا رہے ہیں تصاویر ہیں جس میں انگلیاں کھینچی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ الزام یہ یہ جو ایک بات ہے کہ عرش شریف کو تشدد کر کے شہید کیا گیا یہ اب اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہی اسی یہ جو سارے شوائد ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کو تشدد اس پہ کرنا تھا ہو سکتا ہے کسی کی ایگو کا مسئلہ ہو تو اسی لیے اس کو کینیا میں یہ اس زیادتی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا بارال وقت ختم ہو گیا ہم اپنی کوریجز پہ جاری رکھیں گے بڑی افسوسنا خبر جو آخر میں جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو اپنے یار کی جو میں نے حالت دیکھی ہے لیکن یہ قوم معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے